ہیلو گائز میں ہوں جتیندر اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتلانے والا ہوں بیجنیس اکانومکس کے کچھ امپورٹنٹ کوشنز ان کوشنوں کو آپ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی اپنے کوشن بیپر میں پائیں گے تو ان کوشنوں کی پرپیشن کرنے کے لیے ہماری چینل سے جڑ جائیں کیونکہ اب آپ کو ان سبھی کوشنوں کا سولیشن بھی ہمارے چینل پر ملنے ہی والا ہے تو پہلا کوشن ہے بیفسائی کرسہ ساتھ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی پیسے اس طائبہ موپیوگتہ پر پرکار ڈالیے دوسرا کوشن ہے مانگ کا کیا عرد ہے مانگ کو پربابت کرنے آلے تحت کون سے ہیں مانگ کے پرکار اور مانگ تعلیقہ بتلائیے مانگ کی لو سمجھائیے اس کو پربابت کرنے آلے تحت بھی بتائیے اور یہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے چوتھے نمبر پر کوشن ہے ایک آدھیکار کیا ہوتا ہے ایک آدھیکار کی انترگرد مولیے کیسے نردارت کیا جاتا ہے اور کیا ایک آدھیکاری مولیے صدی پرتیوگی مولیے سے اوچھا رہتا ہے تو ساتھیو یہ ایسے کوشن ہے جو آپ کو ڈائریکٹ لیا پھر انڈائریکٹ لیا اپنے کوشن پیپر میں مل سکتے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی کوشن اگر آپ کے ایکزام پیپر میں آتا ہے آپ کا یہی آنسر ہونا چاہیے اور میں سبی کو تیاری کرانے والا ہوں اپنے چینل پر چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل پر بن کر کے ہمارے سب بنے رہے ہیں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو کومرس ریلیٹڈ اے ٹو جیڈ ویڈیوز ملتی ہیں ساتھ ساتھ سمیں سمیں پر آپ کو ماردرسن ملتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ایکزام پیپر میں جانا ہے کیسے ہمارے ایکزام پیپر میں کوشن کو لکھنا ہے پانچوہ کوشن ہے لگان کا ریکارڈ اور سدان بکلائیے سوٹ کوشن میں اگر بات کریں تو مانگ کے نیم اور مانگ کی لوج میں کیا انتر ہے دوسرا کوشن ہے سم لاغت ریکھا کیا کہلاتی ہے تو ساتھیو یہ کچھ ایسے کوشن ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں بہت اچھے سے تیار کر لینے ہیں تیسے نمبر پر دیا گیا ہے ہنوپات اور پیمانے میں کیا انتر ہوتا ہے چوتھے نمبر پر کوشن ہے لاب کا جوکیم سدان کیا ہے پانچوہ نمبر پر کوشن ہے اس پرش لاغت میں کیا انتر ہے سامانے مولے بجار مولے اور آرکشن مولے کیا ہوتے ہیں ایک آدھکار الپادھکار اور دو آدھکار کیا ہوتا ہے تو یہ ایسے ایسے کوشن ہے جو آپ کو بہت ہی مجدار بھی لگیں گے ساتھی ساتھ ایمپورٹنٹلی آپ کو کوشن پیپر میں مل جائیں گے چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں thank you so much